بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس فور دا ریلوے چلڈرن نوول آج اور اس کی ایکسرسائز نمبر ون جو ہماری ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر فورٹی ہے اسے ہم اوپن کریں گے اور یہ کمپلیٹ ایکسرسائز ہم نے سالو کی ہے اسے ہم ریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو اس ایکسرسائز میں سیکھنے کو ملے گا وہ کمپریہنشن ہے کمپریہنشن سے ریلیٹڈ کے ہم ہم آنسر کویشن کس طرح سے دیں گے ہم اپنی ورڈنگ میں کسی سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کمپریہنشن کہلاتی ہے اس میں ہم نے ٹرو فالس کو بھی دیکھنا ہے جب ہماری ریڈنگ بہتر سے ہو جائے گی تو ہمیں ٹرو فالس کو ٹریس کرنا ٹھیک ہو جائے گا میچ دا کولم ورڈز جو ہیں ہم نے اس میں چیک کرنے ہیں کہ میچ دا ورڈز یعنی کولم اے اور کولم بی میں جو ورڈز لکھے ہیں وہ ہم نے چیک کرنے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپریہنشن سے جو کہ پیج نمبر فورٹی پہ کویشن نمبر ون ہے ہمارا جو سب سے پہلا کویشن ہے وہ ہے جو ریلوے چلرن اس نوول میں بچے ہیں تین ان کے نام کیا کیا ہیں سو وہ نام ہمارے سامنے آتے ہیں باو بی جو سب سے بڑی بیٹی ہے پیٹر جو ادھرمیانی بچہ ہے اور فیلیز جو سب سے چھوٹی بچی ہے یعنی ہم یہ تین نام لکھیں گے باو بیز پیٹر اینڈ فیلیز نیکسٹ کویشن ہم ریڈ کرتے ہیں کویشن نمبر ٹو ہے جب وہ شام کو گھر آتا ہے تو پیٹر اسے کیا کہتا ہے اب اس کویشن کو آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں پیٹر آسک تو ہیز فادر آفز فادر وین ہی گوٹ ہوم ان دہ ایوننگ کین یو فکس مائی ٹوائی انجن پلیز یا آپ سادہ سا یہ بھی آنسر اگر لکھیں گے فادر کین یو فکس مائی ٹوائی انجن پلیز تو یہ بھی اس کا آنسر ٹھیک ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں اپنا کویشن نمبر تھری جو کہ ہے کس نے ریڈ برک ہاؤس میں وزٹ کیا تھا دو جنٹلمن تھے جو آئے تھے ان کا آپ باری باری سکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو یہ کوئی آنسر اچھے سے یاد کرنا ایزی ہو جائیں اب ہم اپنے چلتے ہیں کوئیشن نمبر ٹو کی جانب جو ریلیٹڈ ہے ٹرو فالس ہے اور یہ بھی ہمارا پیج نمبر فورٹی پہ ہے ریڈ کرتے ہیں نمبر ایک پہ آتا ہے فادر کود نوٹ فکس پیٹرز ٹوائی انجن کہ فادر پیٹر کا جو ٹوائی انجن تھا جو بروک ہو گیا تھا اسے فکس نہیں کر سکا یہ بات ٹھیک ہے کہ اسے فکس نہیں کر سکا تھا کیونکہ فادر کی پیٹر کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہم اسے سیچرڈے ایوننگ کے اندر کریں گے جب ہم دونوں فری ہوں گے اور مل کے کریں گے لیکن وہ تو سیچرڈے سے پہلے ہی چلا گیا تھا نیکسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں رتھ ورکڈ ان در ریڈ بریک ہاؤس یہ ٹھیک ہے کہ وہ ریڈ بریک ہاؤس میں کام کر رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آنٹ ایما وہ سٹرکٹ وہ آنٹ ایما جو رتھ جو تھی ہاؤس میں اس کے بعد آئی تھی وہ کافی سخت تھی یہ فالس ہے کیونکہ چلڈرنز دو نوٹ لائک ہر اسے لائک نہیں کرتے تھے اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بہت سٹرکٹ تھی نمبر فائیو پہ ہم چلتے ہیں the children liked the idea of moving to a new house yes ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ آئیڈیا پسند کیا ہے اب ہمارا جو question number 3 ہے students وہ related ہے vocabulary سے vocabulary mean ہم نے کچھ الفاظ کو اس طرح سے یاد کرنی کی کوشش کرنی ہے کہ وہ آنے والی exercises میں chapters میں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں ان کی meaning ان کا spelling اور ان کی چیزیں ہمیں ذہن میں یاد آنا شروع ہو جائیں number 1 پہ ہم پڑھتے ہیں study ہے اور ہمارے سامنے کچھ columns دیئے ہوئے a سے لے کے f تک اور ایک سائیڈ ہمارا left سائیڈ میں جو column ہے وہ one to six تک دیئے ہوئے اب study کو ہم نے read کرنا ہے کہ study کا مطلب کیا ہوتا ہے so جو e ہے a room in a house for a reading and writing کہ ایسا کمرہ جس میں لکھتے یا پڑھتے ہیں اسی ہم study کہلاتے ہیں number 2 پہ ہے clumsy clumsy کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم a part کو پڑھتے ہیں not very careful and having a lot of accidents یعنی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں سو یہ clumsy کی definition میں آئے گا step کا مطلب ہوتا ہے قدم رکھنا اوپر نیچے جانا سو اب ہم read کرتے ہیں where you like یعنی b part جو اس کا ہے وہ اس کا answer بنے گا where you walk when you go up and down the stairs کہ جب ہم سیڑھیوں کے ذریعے اوپر نیچے جاتے ہیں تو steps کے meaning میں آئے گا پال کا مطلب ہوتا ہے زرد رنگ پڑ جانا color چھوڑ جانا یا fade color ہو جانا تو d اس کا answer بنے گا not having much colors کہ جس میں زیادہ color نہیں ہوئے اب اس سے next ہم excited کو read کرتے ہیں excited کا مطلب ہوتا ہے پرجوش بڑا active ہونا happy about something یہ ہمارا f کے ساتھ column match کرے گا آپ نے اپنی line draw کر لینی ہے جیسے آپ نے a کو ملا لینا ہے اپنے اس column کے ساتھ یہ جو cross matchings ہیں آپ اپنے scale کے ساتھ رکھ کے proper cdc lineیں بنا لیں گے c پہ ہمارا last والا جو cab ہے cab کا مطلب taxi ہوتا ہے جس میں وہ بیٹھ کے گئے تھے سو ہم c کو اس number 6 کو ہم c کے ساتھ match کر دیں گے سو ہمارا page number 40 الحمدللہ complete ہو گیا ہے next video کے اندر ہم اگلی exercise کے ساتھ طرف آئیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا موسیقی موسیقی